افنا ہم سب سوابی سے پوچھتے ہیں ویڈیو گیمز مثلا پبجی وغیرہ کی ذریعے جو لوگ یوٹیوب پر پیسے کماتے ہیں تو یہ عام دن ان کی حلال ہے دیکھیں ایسے گیمز جس کے کھیلنے یا استعمال کرنے کی وجہ سے لوگوں پر نفسیاتی اثرات مرتب ہونے لگے لوگ ذہنی دباؤ تناوک کے شکار ہونے لگے اور ان کے اندر مار دھاڑ کا رواج ہونے لگے تو ایسے گیم کو کھیلنا یا اپنی استعمال میں لانا یا اس کو معاش کا ذریعہ بنانا یہ جائز نہیں ہے یہ بالکل حرام ہے جیسے انہوں نے پوپ جی گیم کا کہا ہے کہ اس کے جو کھیلنے والے ہوتے ہیں ان میں یہ عام سی بات ہے کہ مار دھاڑ کرنا اور وہ ذہنی دباؤ کے شکار ہی رہتے ہیں ڈپریشن ان میں عام پائے جاتا ہے اب تو بلکہ خود کو شکر ہو جانات بھی بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں اب پاکستان کے اندر بھی تین چار کیسی دیسے آ چکے ہیں اور جس کے وجہ سے یہ مسئلہ کوٹ کے اندر بھی ہے اور آرزی تو اپر بین بھی لگ چکی ہے تو ایسی گیمز کو ذریعہ عامدنی بنانا معاش کا ذریعہ بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا اس کی حوصلہ شکنی کرنے چاہیے اور اس کو اس عمال میں بھی نہیں لانے چاہیے کہ جس کے وجہ سے لوگ خودکشی کی طرف جائیں مادھاڑ کی طرف جائیں ان کے اخلاق خراب ہونے لگے اور شکریہ اس کا ایک کاؤنٹر وہ جو ایک ڈیبیٹ اس میں چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں لوگ کے ذہنی دباؤ تو ہم نیو سینل کو دیکھ کر بھی ہمیں آتا ہے ہم نفسیاتی بھی ہوتے ہیں ڈیپریشن میں بھی آتے ہیں تو کیا نیو سینل بھی بند ہو جانا چاہیے جائیں صرف ایک ہی خرابی نہیں ہے یہ خرابیوں کا مجموعہ ہے ایک ذہنی دباؤ کے اندر جا کر انسان خودکشی کرنے لگ جاتا ہے اور وہاں پر جا کے انسان اگر کوئی خبریں سن رہا ہے خبروں کے وجہ سے انسان اتنے حد تک آگے نہیں جاتا ہے کہ اس کے وجہ سے وہ خودکشی کی طرف رجحان پائے جائے تو ڈیپریشن ڈیپریشن فرق ہوتا ہے کوئی مسئبت آتی ہے ایک ڈیپریشن تب بھی پائے جاتا ہے لیکن ڈیپریشن اگر اس حد تک ہے کہ اگر کوئی خبریں سنتا ہے اور خبریں سننے کے وجہ سے وہ اس حد تک چلے جاتا ہے کہ بلکل پاگل ہو جاتے ہیں تو اس لئے خبریں سننے بھی سہی نہیں رہے گا بہت شکریہ اصولی بات